تو مکھے منتری بھجلال شرما دلی دورے پر ہے یہ دو دیسے دورہ لیکن آج جہ پر لالٹ آئیں گے لیکن اس سے پہلے گہر منتر نہ ہوئی کل سب نے دیکھا منتری بندل گٹھن ہونا ہے اور اسے لے کر دگزد نیتاؤں کے ساتھ لگاتار بیٹھا کا سلسلہ چلتا رہا ملاقاتوں کا دور چلتا رہا اور آج بھی یہ ملاقاتوں کا دور لگاتار جاری ہے ہمارے سے ہوگی شویند سنگھ پرمار لگاتار دلی سے بھی جانکاری دے رہی ہیں ابھی پر رات جوشی سے ملاقات چل رہی ہے مکھے منتری بھجلال شرما اور انہیں دو اپھو مکھے منتریوں کی دیا کماری اور ڈاکٹر پریمچند بیروا شویندر ابھی اپ ڈیٹ ذرا دیجئے کیا کچھ جانکاری مل پائی ہے اور کتنی دیر یہ ملاقات کا سلسلہ چلے گا اور یہ تصویریں بھی سامنے آگئی ہیں شویندر ہی دکھا دیتے ہیں ملاقات جب اومبرلا سے ہوئی تھی لوگ سوہ سپیکر اومبرلا سے مکھے بھنکر ان کا ویلکم کیا گیا سواگت کیا گیا اور زائر سی بات ہے بدھائیوں کا دور ابھی بھی چل رہا ہے کیونکہ مکھے منتری بھجلال شرما اور لوگ سوہ سپیکر سے بھی ایک گریٹنگ کے طور پر ملتے ہوئے کیونکہ بہت خاص یہ ملاقات سستہ چار ملاقات کیونکہ تینوں ہی بھجلال شرما مکھے منتری بننے کے بعد اور پریمچند بیروا دیا کماری مکھے منتری بننے کے بعد پہلی بار دلی پہنچے ہیں اور دگست ریتاؤں سے اس پت پر قابض ہونے کے بعد ملاقات چل رہی ہے شویندر اوور ٹوئیو بلکل جو تصویریں ہیں وہ سامنے آ چکی ہیں کہ اومبرلا نے سوکامنا دی ہیں تینوں کو بتائی دی ہیں چاہے وہ مکھے منتری بھجلال شرما ہوں دیا کماری ہوں پریمچند بیروا ہوں تقریبا 15 سے 20 منٹ کی یہ ملاقات ہوئی ہے اور اس سمیں پہلا جو سی جو کی چنہ پروباری تھے سنسدی کاری منتری ہیں ان کے آواز پر میٹنگ چل رہی ہے بھجلال شرما دون اوپر مکھے منتری موجود ہیں لیکن ایک اپڈیٹ یہ ہے پورم کہ گیارہ بجے کا سمیں ہے ہے اوپراشٹوپتی جگدیب دھنکڑ سے ملاقات کا یعنی کہ آج جیپور جانے سے پہلے جو پراشٹوپتی جگدیب دھنکڑ ہے راجستان سے تعلقات رکھتے ہیں ان سے بھی مکھے منتری اور دونوں مکھے منتریوں کی ملاقات ہونی ہے اور آپ دیکھیں اس طرح بھجلال شرما سائد باہر نکل رہا ہے مومنٹ ہو رہا ہے جو پہلا جوسی سنسدی کاری منتری تھے ان کے گھر سے بہت چھوٹی چھوٹی ملاقات ہے کیونکہ جیسا میں نے کہا تھا کہ پہلا جوسی کو بھی پالیا میں جانا ہے سنسدی کاری منتری ہیں تو نتین گھڑکری کی نباس پر جانے کا یہاں سے کارکر میں بتایا جا رہا ہے بھجلال شرما کچھ ہی دیر میں پہلا جوسی کے نباس سے باہر نکل رہے ہیں سبھی سے دیرے دیرے کم کم سمیے کے لیے وہ مل رہے ہیں کیونکہ آج ان کو جیپور بھی جانا ہے اور سبھی نیتاؤں کی اپنی ویستتا ہے تو تصویروں ہم دکھائیں گے بھجلال شرما اس کوشش کریں گے حالانکہ کل سے جب سے ڈلی آئے مکہ منتری میڈیا سے انہوں نے باتچیت نہیں کیا لیکن ہم کوشش کریں گے اگر میڈیا سے باتچیت کریں اور کوئی کوئی بات کہیں وہ کہ آنے والے دنوں میں کب منتری مندل ویستار ہو سکتا ہے تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس سمیے کہ جو بھجلال شرما ہے وہ کسی بھی سمیے پہلا جوسی کے آواز سے کاری ان کی تیار ہے اور یہاں سے وہ نتین گھڑکری کے آواز ہو سکتی ہے تو کافی سکریتہ ہے ڈلی میں کافی ویست کارکرام ہے پونم کل سے جب سے ڈلی آئے ہیں ہم لگاتار دیکھ رہے ہیں کہ ان کی ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے اور وہ شروعات کی تھی راشتہ پتی دروپدی مرمو سے ملاقات کرنے کے بعد اس کے بعد راجناہ سنگھ سے ملاقات کی اس کے بعد جے پی نڈا کے آواز گئے جہاں پر بیٹا کوئی منتری مندل کو لے کر اور اب پہلا جوسی جو چونہ پرواری تھے سنسدی کاری منتری ہیں ان سے ان کی ملاقات پوری ہو چکی ہے بس وہ کسی بھی سمیں باہر نکلنے والے ہیں اور یہاں سے باہر نکلنے کے بعد وہ کندری سڑک پریوان منتری جو نتین گھڑکری ہیں ان کے آواز جائیں گے تو گاڑی میں بیٹ چکے ہیں بھجنلال سرما کسی بھی سمیں پہلا جوسی جو کہ چونہ پرواری تھے ان کے آواز سے باہر نکلیں اور یہ ملاقات بھی کافی مہترپون ہے بھائی دی ہے پہلا جوسی نے تینوں نیتاؤں کو بھجنلال سرما کو بھی اور دونوں مکھے منتریوں کو بھی جس طریقے سے نئی جمعیداری ملی ہے اس کے لیے بھائی دی ہے اور ہم کوشش کریں گے مکھے منتری آپ دیکھئے گاڑی میں بیٹھے نظر آ رہے ہیں کسی سے موبائل پر باتچیت کر رہے ہیں سمیں اور دونوں جو مکھے منتری ہیں وہ بھی ان کی گاڑی میں موجود ہیں چاہے وہ دیا کماری ہو یا وہ دلی دورہ لگاتار ان کا جاری ہے اور یہاں سے اب روانہ ہو رہے ہے وہ نتین گھڑکری جو کہ کیندری سڑک پریوہن منتری ہے ان کے آواز کے لیے پونم بلکل تصویریں لگاتار دکھا رہے ہیں ایکسکلیزیف ویڈیو جزرہ دیکھئے گا پہلا جوشی کے آواز سے نکل چکے ہیں باہر اب کیندری منتری نتین گھڑکری کے آواز پر پہنچنے کا کاریکرم سسٹرچار ملاقات سیوگی شویندر بھی لگاتار ہمارے ساتھ بڑھے ہوئی تصویریں دکھا رہے ہیں جانکاری دے رہے ہیں بہت جلد کیندری منتری نتین گھڑکری کے آواز پر بھی پہنچیں گے مکہ منتری بھجالال شرمہ اور ساتھ میں دونوں مکہ منتری دیا کماری اور ڈاکٹر پریمچند بیروا ان کے ساتھ ہی موجود ہے اور صبح سے ہی ملاقات کا دور لگاتار جاری ہے اس سے پہلے لوگ سبسپیکر روم برلا سے بھی ملاقات ہوئی تھی اس کی تصویریں سامنے آ چکے زرہ دیکھ یہ تینوں کو یہ بدھائیاں دی گئی مکہ منتری بھجالال شرمہ ساتھ ہی کڑے ہیں ڈاکٹر پریمچند بیروا اور ساتھ میں ہی دیا کماری اور لوگ سبسپیکر روم برلا جو کی رارسان سے ہی ہیں اور ایسے میں بہت خاص لگاو ہو جاتا ہے رارسان کے لوگوں سے لیکن اب ایک بڑے پت پر لوگ سبسپیکر ہیں اور دوسری طرف تین بڑے پت پر کابیس ہو چکے ہیں اسی لیے شوب کامناہی دی گئی ہے آنے والے سامنے میں چناب بھی ہیں اور اسی لیے ایک ٹیسٹ بھی ہے مکہ منتری بھجالال شرمہ کے لیے بھی ایک چنوٹی بھی ہے اور فلحال منتری بھجال گٹھن بھی ہونا ہے لیکن یہ سیسٹا چار ملاقات یہ تصویریں لگاتار دکھا رہے ہیں شویندر سنگھ پرمار بھی ہمیں لگاتار تصویریں دکھا رہے ہیں ابھی وہ پیڑا جوشی کے گھر کے باہر سے ہمیں تصویریں دکھا رہے تھے اور انہوں نے جانکاری دی کہ کینڈری منتری رتن گھڑکری کے آواز پر بھی پہنچیں گے کافلہ نکل چکا ہے شویندر اگر آپ سن پا رہے ہیں تو زیادہ جانکاری دیجئے گا کیا کافلہ نکل چکا ہے کینڈری منتری رتن گھڑکری کے آواز کیوں رہی جا رہا ہے بلکل کافلہ نکل چکا ہے اور کسی بھی سمیں اگلے ایک دو منٹ میں جو مکھ منتری اور دونوں پر مکھ منتری ہیں وہ کینڈری سڑک پرمار منتری رتن گھڑکری کے آواز جا رہے ہیں رتن گھڑکری سے وہ ملاقات کریں گے اور جب رتن گھڑکری سے ان کی ملاقات ہوگی تو بذائی اور سبکامنا ہے تو ہوں گی ہی یہ بھی چرچہ ہوگی کہ راجستان میں کس طریقے سے آنے والے دنوں میں جو انہائی کے بڑے بڑے پروجیکٹ ہیں ان کو لے کر کس طریقے سے کام کرنا ہے کیونکہ ہم نے دیکھا ہے بیٹے دنوں چاہے وہ دلی ممبئی ایکسپریکس وے ہو یا وہ امرت سر جامنگر ایکسپریکس وے ہو ان کے کافی حصے راجستان سے نکلے خوب کام کیا ہے نتن گھڑکری راجستان میں تو آنے والے دنوں میں کونسی بڑی پریوجنا جو کندری سڑک پرون منترال ہے وہ راجستان میں لاسکتا ہے اس کو لے کر چرچہ ہو سکتی ہے حالانکہ یہ بھی کافی سنچپت ملاقات ہوگی کیونکہ نتن گھڑکری کو بھی پالیامینٹ جانا ہے تو یہ ملاقات بھی پاندس منٹ کی بتائی جا رہی ہے جس میں بڑائی سوک کامنا ایک سشتہ چار ملاقات اس کو کہہ سکتے ہیں لیکن یہ بھی مارا جا رہا ہے کہ راجستان کے ویکاس کو لے کر خاص کر سڑکوں کے لیحاظ سے بھی اس ملاقات میں چرچہ ہو سکتی ہے تو کسی بھی سمیں جو نتن گھڑکری کا آواز ہے ہم بلکل ان کے کافیلے میں ہیں پونم کسی بھی سمیں مکہ منتری بھجنلال سرما نتن گھڑکری کے آواز پر پہنچیں گے اور یہاں سے ملاقات کے بعد نتن گھڑکری سے ملاقات کے بعد یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو اپراشتر پتی ہیں اور یہ دیکھیں نتن گھڑکری کے گھر پر پہنچ چکے ہیں نتن گھڑکری کے آواز پر اس سمیں جو مکہ منتری بھجنلال سرما ہے اور دونوں پر مکہ منتری ہیں وہ پہنچ چکے ہیں نتن گھڑکری سے ان کی ملاقات ہوگی اور نتن گھڑکری سے ملاقات کے بعد بڑا منٹ ٹو منٹ پروگرام ہے جلدی جلدی سبھی نیتاؤں سے وہ مل رہے ہیں آج صبح سے نتن گھڑکری سے ملاقات کے بعد وہ اپراشتر پتی کے آواز جائیں گے جہاں جگدیب دھنکر سے ملاقات ہوگی ان کی تو نتن گھڑکری کے آواز کے گھر کے بار کی ہم تصویر آپ کو دکھائیں گے بلکل بلکل تصویروں میں مکہ منتری بھجنلال شرما بھی نظر آئے اور یہ پہلا جوشی کی تصویر ہی ذرا دیکھی ان کے آواز کے باہر کی کیونکہ جب مکہ منتری بھجنلال شرما ان سے ملنے کے لیے پہنچے تھے یہ ان کے آواز کے تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں ساتھ میں دونوں مکہ منتری دیا کماری اور دکٹر پریمچند بیروا بھی تھے اور اب یہ کافیلہ آگے کے لیے نکل چکا ہے یہ کافیلہ پہنچ چکا ہے کہ اندری منتری نیتین گھٹکری کے آواز پر تو منٹ تو منٹ چھے کارکرم چل رہا ہے بہت شورٹ ٹائب میں ہے کیونکہ جیپل آٹنے کا کارکرم بھی ہے وہیں پہ آج سنسد کا آج گیاروہ دن بھی ہے وہاں پر بھی پہنچنا ہے اور یہ ذمہ داری دگست نتاؤں کی بھی اور ایسے میں بہت جلد یہ ملاقات ہوگی اور اس کے بعد ہو سکتا ہے کیونکہ یہ جانکاری مل رہی تھی کہ اپراسپتی سے بھی ملنے کا کارکرم ہے یہ اپڈیٹ لے لیں گے شویندر جیسے کہ آپ نے جانکاری دی تصویریں دکھائی کہ اندری منتری نیتین گھٹکری کے آواز کے اب باہر ہے کیا اس کے بعد اپراسپتی سے ملنے کا کارکرم ہے یا پھر جیسے کہ آپ نے بتایا تھا کہ جیپل آٹنگے ہو سکتا ہے یہیں سے ائرپورٹ کے لیے رہوانہ ہو جائے مکہ منتری نہیں بلکل یہ بانا جا رہا ہے کہ 11 بجے اپراسپتی جگدیب دھنکڑ سے بھی ان کی ملاقات ہو سکتی ہے ٹھوڑا وہ ڈیلے بھی ہو سکتا ہے 10 منٹ اس ملاقات میں لیکن یہ مانا جا رہا ہے کہ اپراسپتی سے بھی وہ ملیں گے کل کیونکہ اپراسپتی دلی سے باہر تھے پونم کل جگدیب دھنکڑ ہرینا کے دورے پر تھے لیکن اب وہ دلی لوٹ آئے ہیں تو یہ مانا جا رہا ہے کہ وہ اپراسپتی جگدیب دھنکڑ سے بھی ملاقات کریں گے اور جگدیب دھنکڑ کیونکہ راجستان سے آتے ہیں بڑے سمبیدانک پت پر ہیں راجستان میں کافی سکریتہ ان کی رہتی ہے راجستان کو لے کر کافی چنتت بھی وہ رہتے ہیں تو یہ ملاقات بھی کافی اہم مانی جا رہی ہیں لیکن جیسا میں نے آپ کو پہلا جوسی کے گھر کے باہر سے بتایا تھا پونم کہ جب سے مکہ منتری بھجنلال سرما دیا کماری اور پریمچند ویروا جیپور پہنچے ہیں کل تقریباً ایک ڈیڑھ وجہ کے آس پاس یہ لوگ آگئے تھے دلی میں تب سے لگاتار ان کی سکریتہ جاری ہے سبھی بڑے نیتاؤں سے پرمک نیتاؤں سے ملاقات کا کارکرم ہیں مل رہے ہیں چرچہ کر رہے ہیں بذائی دے رہے ہیں سب کامنا لے رہے ہیں اور یہی سلسلہ ہے اس سمیں نیتنگڑکری کے گھر پہ ہی چل رہا ہے اور یہ اس سمیں جب میں آپ سے بات چیت کر رہا ہوں تو نیتنگڑکری اور بھجنلال سرما کی جو ملاقات ہے وہ جاری ہے دونوں جو تینوں لوگ ہیں راجستان سے جو پہنچے ہیں مکہ منتری اور اوپا مکہ منتری ان کو بذائی دی ہے نیتنگڑکری نے سب کامناہ دی ہے ان سے ملاقات کر رہے ہیں اور یہاں سے تھوڑی دیر کے بعد یہاں سے جو مکہ منتری ہیں وہ روانہ ہو جائیں گے اور مانا جا رہا ہے کہ اوپراشت پتی کے آواز جا سکتے ہیں جہاں جگدیب دھنکر سے ان کی ملاقات ہو سکتی ہے اس کے بعد یہ مانا جا رہا ہے کہ وہ جودپور ہاؤس جائیں گے اور پھر جودپور ہاؤس سے کسی بھی سمیں وہ جیپور کے لیے روانہ ہوں گے کیونکہ ان کے جیپور میں بھی دو پرستاویت کارکرم ہیں ایک چرن کی بیٹک ہو چکی ہے منتری منتر کے گرشن کو لے کر فیلحال یہ تو سیسٹر چار ملاقات ہے لیکن کیا جہاں پر لوٹنے کے بعد کوئی اس طریقے کا کارکرم ہے کیا پھر سے دلی آنے کا کارکرم بنے یہ اس طریقے کی سوچنا ملی ہے یہ سمبابنا ہے پولم کے دو تین دن کے بعد ایک بار پھر مکہ منتری بھجلال سرما دلی آ سکتے ہیں اور یہ کہہ سکتے ہیں کہ منتری منڈل گھٹھن کو لے کر اور ایک چرچہ چاہے ان کی ون ٹو ون چرچہ ہو جے پی نڈڈا سے امیس سا سے یا کسی اور نیتہ سے لیکن ایک ان کا دلی کا دورہ اور سمبابیت بتایا جا رہا ہے کہ آنے والے دو سے تین دن میں یا تو بودوار تک یا گروبار تک وہ ایک بار پھر دلی آ سکتے ہیں اس کے علاوہ جب وہ جے پور پہنچیں گے تو ہو سکتا ہے کہ جے پور پہنچنے کے بعد جو منتری منڈل کا وستار ہے اس کو لے کر کوئی خوار آئے راج بہن سے سمیں ماغا جائے کہ ہم کو کب منتری منڈل بنانا ہے کب ہم کو منتریوں کی سپت کرانی ہے کیونکہ کل جو بیٹھک ہوئی تھی وہ ہائی لیبل میٹنگ تھی اس میٹنگ میں ہمیں سا بھی تھے جے پی نڈڈا بھی تھے پردیس کے ادھیج سی پی جوسی بھی تھے مکہ منتری بھی تھے دونوں پر مکہ منتری تھے گجین سیکھاوہ ترجون را میگبال کیلاس چودری چندر سیکھر عرون سنگ سبھی بڑے نیتا تھے تو اس طریقے کی بڑی میٹنگ کے بعد ہم لگتا نہیں کہ کوئی زیادہ گنجائس بچی ہوگی کل تے ہو گیا کہ کل لوگوں کو منتری بنانا ہے لیکن پھر بھی اگر مکہ منتری کا کوئی اپنا اور فیڈبیک ہو تو ہو سکتا ہے کہ ون ٹو ون ملاقات میں وہ بی جے پی کے راشتری اددہ جے پی نڈڈا ہے گرہ منتری امیس ساس مل کر اس کو رکھ سکتے ہیں لیکن یہ مانا جا رہا ہے پونام کہ زیادہ سمیں نہیں لگے گا راجستان میں آنے والے تین سے چار دن میں جو منتری منڈل کا وستار ہے وہ ہو جائے گا منتری بن جائیں گے اور یہی پیٹرن 36 مرور مد پردیس میں بھی رہے گا کیونکہ راجستان میں مکھی منتری بننے کے بعد مکھی منتری بننے کے بعد منتریوں کا انتجار ہے دونوں پر مکھی منتریوں کو ابھی تک کوئی بیواغ آبنٹیت نہیں ہوا ہے سبھی جو بیواغ ہے راجستان کے وہ بھی مکھی منتری کے پاس ہیں تو جب سبھی بیواغ منتریوں کو مل جائیں گے بجلی منتری بھی ہوگا پانی منتری بھی ہوگا پیٹر اولوڑی منتری بھی ہوگا تو کام شروع ہوگا کام بڑے گا کیونکہ سبھی بیواغوں میں اس کی بات کرے گریہ منترالے کی بات کرے ویت منترالے کی بات کرے زیادہ تار مکھی منتری کے پاس یہ ہوتا ہے تو مانن کے چلے یہ دونوں مکھے ویبھاغ جو ہے مکھے منتری کے پاس سے رہیں گے دیکھیں اسے لے کر بھی کل بیٹنگ میں چرچہ ہوئی ہوگی پونم کل جب منتریوں کے ناموں کو لے کر چرچہ ہوئی ہے تو جو پرمک بیبھاغ ہیں خاص کر گھرہ ویبھاغ، ویت بیبھاغ، پی ڈیوڈی بیبھاغ، یوڈی ایچ بیبھاغ ان بیبھاغوں کو لے کر جرور چرچہ ہوئی ہوگی ان بیبھاغوں کو کس طریقے سے آبنٹیت کرنا ہے راجستان میں اگر بیٹے دس سال کی ہم بات کریں دس پندرے سال کی بات کریں تو یہ پرمپرا رہی ہے کہ جو مکھے منتری ہیں وہی اپنے پاس ویت منترالے رکھتے ہیں وسندرہ راجے چاہے سبھی بجٹ پیس کرتی رہی ہو اسو گہلو تنہوں نے بھی پچھلی سرکار میں سبھی بجٹ خود پیس کیے لمبا عرصہ ہو گیا جب راجستان کی بیدانسوا میں کسی ویت منتری نے بطور الگ سے ویت منتری نے بجٹ پیس کیا ہو مکھے منتری بجٹ پیس کرتے آ رہے ہیں تو اس سرکار میں دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ کیا بھارتی جنتہ پارٹی کی جو سرکار ہے راجستان میں اس سرکار میں الگ سے کوئی ویت منتری بنتا ہے جو الگ سے بیج بجٹ پیس کرے یا پھر بھجلال سرما اپنے پاس ہی اس بیوا کو رکھیں گے گرہ منتری یہ مانا جاتا ہے پونم کے نمبر دو کی جو پرسی ہوتی ہے کسی بھی اسٹیٹ میں وہ گرہ منترالے ہوتا ہے تو گرہ منترالے بھی جو پچھلی سرکار تھی اس میں پورے سمیہ سوگ گہلوت کے پاس رہا حالانکہ اس سے پہلے جب اسندر راجے سرکار تھی تب گلاب چند کٹاریا گرہ منتری ہوا کرتے تھے لیکن مکھے منتری اسوگ گہلوت نے پورے پانچ سال گرہ بیواگ اپنے پاس رکھا راجستان میں کیا ہوگا کیا راجستان میں ابھی کی جو سرکار ہے بھجنلال سرما وہ اپنے پاس ہی گرہ بیواگ رکھیں گے یا کسی تیج ترار نیتا کو فائر وران نیتا کو گرہ منترالے دیا جائے گا کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا پونم جو چنابوں میں کیمپین ہوا تھا راجستان میں بھارتی جانتہ پارٹی کا اس میں پہلا جو مدہ رہا تھا وہ کانون بیوستہ کا رہا تھا خود پردان منتری نریندر موڈی نے ہر پبلک میٹنگ میں راجستان کی کانون بیوستہ کو لے کر سوال کھڑے کیے تھے کہ راجستان میں جنگل راج ہے جس طریقے سے مہنے پر اکٹی موڈ میں بھی نظر ہے سائی ٹی کا بھی گھٹن کر دیا گیا اور ساتھ میں اینٹی گینکسٹر ٹاس پورس کا بھی گھٹن کیا گیا اب بلکل یہ دونوں گھٹن کیے گئے ہیں پونم لیکن یہ دلچسپ ہے ابھی بھی دیکھنا کہ جو گرہ منتری راجستان میں وہ کیا الگ سے کوئی منتری بنے گا یا پھر اس بیباگ کو مکھی منتری اپنے پاس رکھیں گے کیونکہ راجستان میں نہیں یہ ٹرینڈ چلا ہے آج کل ادھکتر پردیسوں میں کہ جو مکھی منتری ہوتے ہیں وہ گرہ بیباگ اپنے پاس رکھتے ہیں لیکن شویندر ابھی تو دو دو مکھی منتری بن گئے ہیں راجستان میں تو ان کا پورٹ فولیو کیا رہے گا ان کے پاس کیا ذمہ داری رہے گی یہ دیکھنا بھی دلچسپ ہوگا دیکھیں یہ تو تہہے کہ دونوں مکھی منتریوں کا جو پورٹ فولیو رہے گا وہ تھوڑا بھاری ہوگا اچھا منترا لے ان دونوں کو ملے گا جس طریقے سے ہم نے دیکھا تھا کہ جب سچین پائلٹ کو مکھی منتری بنائے گیا تھا کانگریس سرکار میں پیشلی بار تو ان کو اس سمیں سارب جنک نرمار بیباگ اور پنچیاتی راج بیباگ دیے گئے تھے یہ دونوں بہت مہتبون بیباگ تھے تو اگر مکھی منتری بنے راجستان میں دیا کماریو پریمچند بیروا تو یہ مانا جا رہا ہے کہ ان دونوں کو بھی اچھے دپارٹمنٹ ملیں گے ہو سکتا ہے دونوں میں سے کسی کو پی ڈالوڈی منتری بنا دیا جائے ہو سکتا ہے دونوں میں سے کسی کے پاس پنچیاتی راج منترا لے رہے یا پھر کوئی اور منترا لے چاہے وہ پی اچھا منترا لے ہو وہ کوئی اور اچھا منترا لے ان دونوں کو دیا جائے گا لیکن کل جو میٹنگ ہوئی ہے جے پی نڈڈا کے آواز پر اس میٹنگ میں جو پورٹ فولیو ہیں ان کو لے کر بھی چرچہ ہوئی ہے کہ بڑے اور جو اہم منترا لے ہیں وہ کل لوگوں کو دینے ہیں کیونکہ پونم جو منتریوں کی پرفرمنس ہوتی ہے وہی تیہ کرتی ہے کہ اس سٹیٹ میں گورننس کس طریقے کہ اگر منتری آپ کے آوٹسٹینڈنگ ہے ان کا کام اچھا ہے خاص کر ایسے دپارٹمنٹ جو سیدھے جنتا سے جڑے ہوئے ہیں چاہے وہ پی ڈیوڈی ہو پی اچڈی ہو اینرڈی منسٹری ہو یہ وہ منترا لے ہیں وہ سیدھے جنتا سے جڑے ہوئے ہیں تو ان منترا لےوں میں کل لوگوں کو جگہ ملے گی کونسے ریجلٹ اورینٹیڈ نام ہے جن کو دینے کے بعد اچھا کام ہو سکے گا اس پر بھی چرچہ ہوئی ہے اور آنے والے دو تین دن میں تصویر ساپ ہو جائے گی کہ کون منتری بنیں گے اور کس منتری کو کونسا بیباگ ملے گا کونسا عادق پروبابسالی بیباگ کس بدائق کو ملے گا منتری بننے کے بعد یہ آنے والے دو تین دنوں میں تصویر ساپ ہو جائے گی پھلال نتین گھڑکری کے آواز پر جو ملاقات ہے بھجنلال سرما اور دونوں کو مکہ منتریوں کی وہ جاری ہے اور یہ مانا جا رہا ہے کہ یہاں سے یہ تینوں لوگ بھجنلال سرما دیا کماری اور پریمچند میربا اپراشت پتی جگدیب دھنکڑ کے آواز پر پہنچ سکتے ہیں ٹھیک ہے ابھی تو شاید پاندس منٹ ہو گئے ہوں گے شویندر آپ سے آگے بھی جانکاری لیں گے کہ آکر جب اپراشت پتی کے پاس پہنچیں گے وہاں آواز پر پہنچیں گے تو کیا کچھ تصویریں نکل کر آئیں گی بہت شکریہ شویندر اس جانکاری کے لیے تصویریں جو دکھا رہے ہیں وہ ہے لوگ سوا سپیکر روم برلا سے ملے گی جب مکہ منتری بجنلال شرما اپوکہ منتری دیا کماری اپوکہ منتری ڈاکٹر پریمچند پیربا ایک سسٹر چار ملاقات کرنے کے لیے پہنچے تھے اور تینوں کو ہی بدھائیاں دی گئی مکہ بھینچ کیا گیا